اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلی اللہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرید ان يتوب عليكم ویرید الذین یتبعون شہوات ان تمیلوا مئلا عظیم یرید اللہ ان يخففانكم ستائیس اور اٹھائیس آیت نمبر ستائیس کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے راہ روی میں پڑ جاؤ اور اٹھا آیت نمبر اٹھائیس کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے خدا مند عالم کا یہ فرمانا کہ واللہ یرید و یتوب علیکم سابقہ آیت میں جس توجہ اور مہربانی کا ذکر ہے اس کا دوبارہ ذکر اس لئے فرمایا تاکہ اس مہربانی کی مخالف قوتوں کی نشاندری کی جائے و یرید اللہ یتبعون الشہوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخالف قوتیں خواہشات پرستی کے متقب لوگ ہیں چونکہ اللہ تعالی نے انسان کو جو دستور حیات عنایت فرمایا ہے اس میں خواہشات پر کلی پابندی بھی نہیں اور کلی آزادی بھی نہیں مثلا اسلام شادی کی تغیب کرتا ہے بے فتی پر پابندی آیت کرتا ہے خواہش پرستی اناثر خواہش پرست اناثر ہر قسم کی پابندی کے سامنے بند باندھتے ہیں رحمانی قوت کو اس شیطانی قوت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے شیطانی قوتیں چاہتی ہیں کہ تم میں عظیم انحراف آ جائے اللہ تعالی کی مہربانیوں سے انحراف پھر خدا فرماتا ہے کہ پابندیوں کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا مسکورہ احکام اور پابندیاں بوجھ نہیں ہیں لیکن ان سے تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا یعنی قانون اور انسانی قدروں کے اندر رہ کر اپنی خواہشات پوری کرنا اور اس کے لئے لونڈیوں متع اور تعدد ازدواج کا جواز آسان ذرائع فراہم کرنا تخفیف ہے اس میں جو سورہ معایدہ کی آیت نمبر چھے میں اشارت ہوتا ہے اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے خواہشات پر کنٹرول کرنے پر صبر نہیں کر سکتا خصوصا جنسی خواہشات پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے اسی لئے اللہ نے اسی سلسلے میں آسانیہ فراہم کی ہیں اہم نکات ان آیات کے دو ہیں شریعت انسان کے لئے شریعت انسان کے لئے زندگی کو آسان بنا دیتی ہے اور نمبر دوسرا نکتہ یہ ہے کہ انسان کی کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر شریعت بنائی گئی ہے شریعت پر عمل کرنا آسان ہے اسی لئے فرمایا گیا ہے امام سید سجاد علیہ السلام نے ظہری سے فرمایا تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کو اپنے خاندان جیسا سمجھو اس اعتبار سے کہ ان کے بزرگوں کو اپنے باپ جیسا ان کے بچوں کو اپنی اولاد کی مانند اور ان کے جوانوں کو اپنے بھائی کی جگہ قرار دو پھر تم ان میں سے کس پر ظلم کرنا چاہو گے اسی طرح منع کیا گیا ہے لوگوں کے آقائد کی پوچھ گچھ کرنا پہلی جو میں نے حدیث بیان کی وہ بیہار الانواع کی جلد چہتر صفحہ اک سے چھپن پر ہے اور اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ بیہار الانواع کی جلد پچھتر صفحہ دو سو ترپن پر ہے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لوگوں کے دین اور عقیدوں کی اتنی چھانبین نہ کرو ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان کرو اچھی عادتوں کو اپناو یہ وسائل الشیعہ کی جلد آٹھ صفحہ پانچ سو اکتالیس پر لکھا ہے کہ محمد حنفیہ سے مولا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور جو کچھ اپنے لئے پسند کرتے ہو تم دوسروں کے لئے پسند کرو جو اپنے لئے پسند نہیں کرتے ہو دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کرو اور اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنا لو کہ اگر ان سے دور رہو تو وہ مشتاقز زیارت رہیں اور اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہیں اور ہرگز ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ جدائی کی وقت استغفار کرو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جل چیتر صفہ پانچ پر ہے امام فرماتے ہیں جب بھی ایک دوسر سے ملاقات کرو تو سلام و مسافحہ کرو اور جب جدہ ہو تو خدا سے طلب مغفرت کرو اللہ سے ہمیشہ امداد کے طالب رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جد پچتر صفہ باون پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عقل مند وہ شخص ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اور سب سے پس وہ شخص ہے جو لوگوں کو زلیل و غصوہ کرتا ہے مسکرا کر ملنے کی اتنی تعقید مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خص شیخ صدوق کی جو کتاب خسال اس کے صفہ چھ سو تیس پر لکھا ہے کہ جب کسی برادر مومن سے ملاقات کرو تو مسافحہ کرو اور مسکرا کر ملو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں بحار الانوار کے جد اٹھتر صفہ ایک سو اکتالیس پر یہ حدیث ہے کہ اگر کسی نے ایک وقت ظلم کیا اور دوسرے وقت وہ شرمندہ ہو کر معافی مانگے تو بزرگی یہ ہے کہ معاف کر دو کسی شخص نے امام سجاد علیہ السلام کو ناسزا کہا اصحاب نے اس کی تنبیہ کرنی چاہی لیکن امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی اور فرمایا ہمارے بہت سے امور تم سے پوشیدہ ہیں کیا کوئی مدد چاہتے ہو وہ شخص سمندہ ہوا امام علیہ السلام نے ایک ہزار درہم دینے کا حکم دیا اس کے بعد جہاں بھی امام کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ منطح العمال کی جلدو صفحہ چھے پر لکھا ہوا ہے امام علیہ السلام نے عمل کر کے بتایا کہ کس طہا لوگوں کے دل محلیے جا سکتے ہیں انسان کے لئے یہی سعادت کافی ہے کہ اس پر دینی اور دنیاوی عمور میں وصوق کیا جائے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ فنہ ہونے والی چیز دنیا سے دور رہتا ہے اور باقی رہنے والی چیز آفرت سے شغف رکھتا ہے مولا علیہ السلام کی احادیث جو غرور الحکم میں ہیں ان میں سے چند پیش کرتا ہوں کہ افضل ترین سعادت دین میں پختہ ہونا ہے مزید مولا فرماتے ہیں کس قدر عظیم سعادت ہے کہ انسان جس کا دل یقین کی تھندک کے ساتھ سرد ہوتا ہے سعادت کے لحاظ سے وہ انسان عظیم ہے جو زہود میں سب سے بڑا ہوا ہے مزید مولا فرماتے ہیں اگر تم سعید ترین انسان بننا چاہتے ہو تو اپنے علم کے مطابق عمل کیا کرو مزید مولا فرماتے ہیں دنیا میں سعید ترین انسان وہ ہے جو تارک دنیا اور آخرت کے لئے عمل کرتا ہو مزید مولا فرماتے ہیں سعید ترین انسان وہ ہے جو ہماری فضیلت کو پہچانتا ہو ہمارے ذریع اللہ کا قرب حاصل کرتا ہو ہماری محبت میں مخلص ہو ہم نے جس بات کی بجا لانے کی طرف بلائے اس پر عمل کرتا ہو ہم نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکتا ہو ایسا شخص ہم میں سے ہے اور وہ آخرت کی اقامتگاہ میں ہمارے ساتھ ہوگا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ